ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائیجری سوویسز مائی نمیز آنیل ورمہ اور آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں گولنکورس روڈ پر لانچ ہونے والے ایک بہت ہی الٹرا لگجری ریلینشل پروجیکٹ کے بارے میں گڑگاؤں کے جب ہم بات کرتے ہیں تو گڑگاؤں نیلین سی آر کی سب سے امپورٹنٹ سیٹیلائنٹ سیٹی ہے جہاں پر آپ کو دہائی سو سے زیادہ فورچون فائرمندر کمپنیز کے آفیسز ملتے ہیں جس کی وجہ سے گڑگاؤں کے اندر بہت ہی فاس آرمنائزیشن ہوا which led to the developments of many مایکرو مارکٹس like گولپورس روڈ گولپورس ایکسٹینشن روڈ ایم جی روڈ سونا روڈ ایٹسیٹرہ اور جب ہم بات کرتے ہیں گولپورس روڈ کی تو گولپورس روڈ گڑگاؤں کی سب سے پریمیم لوکیشن مانی جاتی ہے گولپورس روڈ کو ڈیلی لیوٹینز کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہے ڈیلی لیوٹینز ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں پر آپ کو انڈیا کے ڈاپ پولیٹیشن ڈاپ انڈسٹریلسٹ اور ایچینائی کلائنس کے ہم ایڈریس ملتے ہیں اسی طرح سے گولپورس روڈ بھی پچھلے کچھ سالوں میں ایک ایسی لوکیشن بن گئی ہے جہاں پر آپ کو پولیٹیشنز کے بھی ایڈریس ملتے ہیں ٹاپ ایڈرس لسٹ کے بھی ایڈریسز ملتے ہیں اور ایچینائی کلائنس کے بھی ایڈریسز ملتے ہیں تو کل ملا کے گولپورس روڈ کو ڈیلی لیوٹینز کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہے اور گولپورس روڈ ایک ایسی لوکیشن ہے ایک ایسا ریجیرینشن ایڈریس ہے افیشن ایڈریس ہے جہاں پر بہت سے لوگ ایسا ہے کہ اس لوگیشن کو چھوڑ کر کہیں جانا ہی نہیں جاتے گولپورس ایکسٹینشن روڈ گولپورس روڈ کے بلکل پاس میں لگتا ہے بہت سے لوگ آج بھی ایسے ریجیر ہیں کہ وہ گولپورس روڈ چھوڑ کر گولپورس ایکسٹینشن روڈ پر بھی نہیں آنا چاہتے تو آج کا جو پروجیکٹ ہے وہ ویسے ہی لوگوں کے لیے ہیں میں بات کرنے جا رہا ہوں گودریج کے آنے والے پروجیکٹ میرائیہ کے بارے میں جو کہ سیکٹر 43 میں لکیٹڈ ہے بریف میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ پروڈکٹ آپ کا ہے سوہ پانچ اکڑ کی سائٹ پر جس میں آپ کو ملتے ہیں تین ہائی اینٹ ریزیڈنشل ٹاورز اور جو یہ گودریج میرائیہ ہے اس کو کمپیر کیا جا رہا ہے ڈی ایل ایف دکریس جو کہ آپ کا سیکٹر 54 بریف میں پڑھتا ہے لوکیشن کو ڈیٹیل میں سمجھانے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے ایک ویڈیو کلپ بنائی ہے تو آئی میں روکیشت کی آپ ایک بار اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں جیسے کی آپ کو لوکیشن بھی کلیر ہو جائے گی آس پاس کیا ریسیڈنشل کیچمنٹ ہے کیا کیا کمرشل کیچمنٹ ہے وہ بھی آپ کی کلیر ہو جائے گی تو ایک بار آپ اس کلپ کو ضرور دیکھیں یہ ہے گڑگاؤں کی سب سے پریمیم لوکیشن گالپ کورس روڈ اور یہ ہے سیکٹر 43 کا راؤنڈ اس طرف اگر ہم جاتے ہیں تو یہ رستہ آپ کو لے جاتا ہے فرید آباد کے لیے اس طرف اگر ہم جاتے ہیں تو یہ ہے پارس ہسپیٹل والی روڈ جہاں سے آپ گودریج میرائیہ کو ایکسس کر سکتے ہیں سیکٹر 43 بھی گالپ کورس روڈ کی سب سے پریمیم لوکیشن میں سے ایک ہے اس کا ریزن ہے سب سے امپورٹن سب سے پریمیم ہاؤزنگ کمپلیکس جو ہے آپ کے ڈیلیپ کمیلیاز ڈیلیپ ارالیاز اور ڈیلیپ میکنولیاز وہ آپ کا پڑھتا ہے سیکٹر 43 کے ساتھ میں ہوں یہ ہے آپ کے وہ پریمیم پروجیکس یہ ہے ڈیلیپ تاب لیئر جو کہ اگین ڈیلیپ کی ایک لگجری پروپرٹی ہے لیپ ہینڈ سائیڈ مگر آپ دیکھو گے تو یہ ہے ہرائیزن ون ہرائیزن ٹو جو گالپ سوڈ پر سب سے پریمیم کمرشل آفیس پیس کی بیڈنگ ہے اسی روڈ پہ جب ہم لیپ ہینڈ سائیڈ میں جاتے ہیں ساڑھے نو سو میٹر تو آپ کو ملتا ہے گودریج میرائی کا پلوڈ جو کہ مین روڈ ہے یہ ساٹھ میٹر کی سیکٹر روڈ ہے بیش میں یہ ہے گرین پیچ یہ بارہ میٹر کی سرویس روڈ یہ سے آپ کی انٹری ہوگی پروجیک کے اندر اگر تھوڑا سا آپ اس کو پروپرٹی کو اس پلوٹ کو یہ آپ دیکھو آئیکنک اس طرف آئے گا یہ پھر آپ کے جو سائز ہیں اٹھ آئیس اور چار آز آز سپیٹ کے آئیکنک ٹاور ہے اس میں آپ کا جو سائز رہے گا پانچ ہزار پچ پنچ اگر آپ دیکھو گے تو یہ پر جتنے بھی یہ پروجیک سو گیا ٹرینیٹی ٹاورز ہو گئے پرنسٹن ایسٹیٹ ہو گیا یہ ساری پروپرٹی ہے اور جہاں جس پر ہوتا ہے جتنی بھی پروپرٹی ہیں بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرتی ہے ایک بار میں آپ دکھاتا ہوں گریس کرت ہے یہ سیدھا آپ دیلی فیس فائب لے جاتا ہے جہاں پر دیلی ایپ گرو ہو گیا سمیٹ ہو گیا بار کلیس ہو گیا اور دیلی ایپ دا کریس جیسی آپ کو پریمیم پروپرٹی ملتی ہے یہ جو ٹوٹل سوسائیٹی ہے چھے اکڑ چھے ٹاؤرز میں آٹھ اکڑ کی سوسائیٹی ہے تو یہ آپ کا دیلی ایپ دا کریس ہے اس کے بالکل ساتھ میں آپ کو ملتا ہے ڈیلی ایپ دا ہالیاز ابھی تک سب سے مہنگی پروپرٹی ہونے وادی ہے یہاں پر جو آپ پرائیس رہیں گے وہ 75 کروڑ سے لے کر سو کروڑ سب سے پریمیم لوکیشن آپ کی بن جاتی ہے تو کوککلی میں ایک بار آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ڈیلی ایپ گریس ہے اور یہ آپ کی آ جاتی ہے گودریج میرائی زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے چاروں طرف اگر آپ دیکھو گے تو جتنے بھی ڈیولی ایپ کی ہے ڈی ایپ لوکیشن پر بودریج میرائی لوکیٹیڈ ہے اس کا آپ کو کلیر مل گیا ہوگا اب ایک بارے میں جیسا آپ کو تین ٹاؤرز ملتے ہیں جو دو ٹاؤرز ہیں جو پہنے لانچ ہو رہے ہیں اس میں آپ کو ملتے ہیں 3 اور 4 بیس کے آپشن 3 بیس کے سائن میں رہے گا اٹھائی سو سو فٹ کا رہے گا چار ازار سو فٹ کا ایک اس میں آئی پونک ٹاؤرز جس میں آپ کے ٹور اپور اپارٹمنٹ رہیں گے اس میں آپ کے سائز پانچ ازار سو فٹ پچ پنچ پنچ سو سو فٹ پہلے جو ٹاؤرز ہیں اس میں آپ کو بیک سائٹ میں آپ کو سارے نو رائز ریجینشل پروجیکٹ ملتے ہیں ساتھ میں آپ کو ڈی ایل کے بہت سارے ریجینشل پروجیکٹ ملتے ہیں جیسا کی آپ نے ویڈیو کلپ میں دیکھا تو لوکیشن کل ملا کے بہت ہی پریمیم لوکیشن ہونے والی ہے چلی اب بات کرتے ہیں کہ ڈی ایل 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 جس کے ساتھ اس کو compare کیا جارہا ہے کن باتوں میں یہ ڈی ایل 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 جب ہم بات کرتے ہیں کریس کی تو کریس آپ کو ملتا ہے آٹھ اکر جب ملتا ہے اور اگر آپ سراؤن میں دیکھ تو ٹوٹر گر آپ کو ملتا ہے تو اگر لوکیشن کی بات کروں تو ملتا ہے گودری جمیر جو ہے اگر ہم بات کریں تو گودری جمیر ایک نیا پروڈکٹ ہے آپ کو اچھا پرمیٹ پلان ملتا ہے اور جتنی بھی اس میں امنیٹیز رہے گی کہیں نہ کہیں آپ کی جو آج کے ٹائم کے امنیٹیز ہے آج سے چار پان سال ملتا ہے ملتا ہے اور بہت کم فیمیلیز کو بہت بڑا ایری کرنے کو ملتا ہے جبکہ کریس کے ماملے میں سال سال پیسٹ پیسٹ اپارٹمنٹ ہے اور انکھا جو پچاس سے پچپنا سال سال پیسٹ کے آس پاس ہی ہے تو این ٹرمز آس آپ زیادہ انجوائ آپ آرام میرایا میں کر سکتے ہیں تو یہ کچھ کمپیریزن تھا دیلی اپ دا کریسٹ اور میرایا کے اندر جو آپ کو ہیل پوڑک کرے گا آپ کو کس پروڈک میں چاہیئے تو گودریز میرایا میں آپ کے ایلوٹمنٹ بہت ہی جلدی سٹارٹ ہونے وادی ہے ابھی اس میں ایو آئی رسیدنشل اپارٹمنٹ ایک اچھے بیلڈر کی ایک رکیوٹی بیلڈر کا آپ اگر اپارٹمنٹ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو نئی مکن میں جانا ہے تو گودریز میرایا can be a better option for you to know more about گودریز میرایا you can contact us on the numbers mentioned on this youtube video screen so it was all about گودریز میرایا thank you very much for time